ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہستے مسکراتے پیارے پیارے ننے منے پہادر ساتھیوں امید ہے کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اور آج جمعہ کا دن بھی آپ نے بہت اچھا گزارہ ہوگا بلکل اس طرح جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا نہاں دھوکے خوشبو لگا کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے پیارے نبی پہ درود بھیج کے اور صورت کحف پڑ کے آج جو ہم آپ کے لئے کہانی لائے ہیں وہ ہے ایک ہیرو کی کہانی لیکن یہ ہیرو ان میں خاص بات یہ ہے کہ یہ ہیرو کوئی آدمی نہیں بلکہ ایک خاتون ہے بہادر خاتون کہانی کا انوان ہے مارکہ احد میں اور اسے آپ کے لئے لکھا ہے فریال یاور نے شوال تین ہجری ہے میدان جنگ گرم ہے مجاہدین اور کفار کی فوج نے اپنے گھوڑوں کے قدموں اور اپنے قدموں سے میدان جنگ میں دھول گرد کا طوفان پیدا کیا ہوا ہے اس گرد کے طوفان میں نظر آ رہا ہے کہ میدان کے پیچھے احد کا پہاڑ اپنی شان اور شوقت سے کھڑا ہے اس کے دامن میں مجاہدین اور کفار ایک دوسرے پر حملے پر حملے کر رہے ہیں تلواروں سے تیروں سے نیزوں سے اور پتھروں سے ایک طرف مسلمانوں کی تعداد صرف سات سو ہے تو دوسری طرف کفار کا لشکر تین ہزار لوگوں پر مشتمل ہے جو ہر طرح کے اصلہوں گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے ہوئے تھے جنگ کی اس گرمی میں جہاں حق اور باطل ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے ہیں وہیں چند مسلمان خواتین بے خوف میدان میں مسلمان سپاہیوں کی مرہم پٹی اور پانی پلانے کی خدمات انجام دے رہی ہیں مسلمانوں نے اس بہادری سے مقابلہ کیا کہ جنگ کی ابتداہی سے کفار کے ساتھ بہادر جنگ جو مارے گئے اور ایک یقینی فتح مسلمانوں کو نظر آنے لگی ایسے میں کفار میدان جنگ سے بھاگ پڑے ان کے پیچھے ان کی خواتین جو کچھ دیر پہلے دف بجا بجا کر کفار کو مقابلے کے لئے اُبھار رہی تھی دف پھیک کر بھاگ رہی تھی مسلمانوں نے میدان میں موجود بقیہ کفار کو قیدی بنانا اور مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا ایسے میں ایک پہاڑی درہ جہاں سے کفار کے حملے کا خطرہ تھا پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کو حفاظت کے لئے اس تاقید کے ساتھ وہاں کھڑا کیا کہ جنگ کے حالات کچھ بھی ہوں جب تک انہیں مدد کے لئے یا مال غنیمت کے لئے بلایا نہ جائے وہ اپنی جگہ سے ہرگز ہرگز نہ ہلیں مگر ان تیر اندازوں نے جب میدان میں مسلمانوں کو مال غنیمت سمیٹتے دیکھا تو وہ بھی میدان کی طرف بھاگے اور اپنے کمانڈر کی بات کو بھول بیٹھے اب اس پہاڑی درے پر کمانڈر سمیت صرف دس تیر انداز رہ گئے کفار کا ایک دستہ جو بار بار درے کی طرف سے حملے کر رہا تھا اب جگہ خالی دیکھ کر درے کی طرف لپکا اور بہ آسانی ان دس لوگوں سے مقابلہ کرتے ہوئے میدان جنگ میں مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا اس اچانک حملے سے مسلمان بدحواس ہو کر ادھر ادھر بکھڑنے لگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں میں یہاں ہوں مگر انہیں بدحواسی اور گھبراہٹ میں پیارے نبی کی آواز سنائی ہی نہیں دی اور کفار نے شور مچا دیا کہ محمد شہید کر دیئے گئے ہیں اب مسلمانوں کے حوصلے اور بھی کم ہو گئے مگر چند اصحاب ایسے بھی تھے جو اب بھی بھرپول لڑائی کر رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر بہت سے صحابہ بیتاب ہو کر پیارے نبی کو تلاش کرنے لگے بالآخر خود جنگی ٹوپی کے اندر پیارے نبی کی پنور آنکھوں سے پہچان لیا یہ چند صحابہ جو پیارے نبی کی طرف لپکے کفار کی طرف سے پیارے نبی کی طرف آنے والے تیروں اور تلواروں کے وار کو اپنے جسم پر روکنے لگے ایسے میں پانی پلانے والی عورتوں میں سے ایک عورت نے یہ منظر دیکھا تو اپنا مشکیزہ یعنی پانی پلانے کا جو تھیلہ تھا پھیک کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑی جہاں ان خاتون کا بیٹا پہلے ہی سے پیارے نبی کی حفاظت میں مصروف تھا خاتون نے بھاگتے ہوئے ایک مشرق کی تلوار اور ڈھال جو پھیک کر بھاگ رہا تھا اپنے ساتھ لے لیا اور کفار کے حملے روکنے کی کوشش کی یہ خاتون ایک طرف تلوار سے بھی دشمنوں کو قریب آنے سے روکتی تو دوسری طرف تیر سے بھی حملے کرتی اسی دوران خاتون کے بازو پر ایک مشرق کی تلوار سے گہرا زخم لگا پیارے نبی جو یہ تمام کارنامہ اپنی نظر سے دیکھ رہے تھے فوراں ان کے بیٹے کو حکم دیا کہ اپنی ماں کو سنبھالو اور ان کی مرہم پٹی کرو ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خاندان والو اللہ تم پر رحمت کرے اے خاندان والو اللہ تم پر رحم کرے اور خود اپنی نگرانی میں ان کی مرہم پٹی کروائی ان خاتون کو کہا کہ آج تم نے بہت بہادری دکھائی جس پر خاتون نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان میرے لئے دعا فرمائیے کہ جنت میں بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو پیارے نبی نے دعا کی دعا سن کر خاتون کو بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے کہا اب مجھے دنیا میں کسی مصیبت کی پروا نہیں یہ بہادر خاتون جنہوں نے اپنی چاند سے بڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے نازک وقت میں حفاظت کی اور پیارے نبی نے ان کی بہادری کی تعریف کی حضرت امہ امارہ ہیں آپ رسول اللہ عنہ کا نام نصیبہ بنت کعب تھا لیکن اپنی کنیت امہ امارہ ہی سے مشہور ہوئی احد کے دن بہادری کی کارنامے کے بعد لوگ انہیں خاتون احد کے نام سے یاد کرنے لگے حضرت امہ امارہ کا تعلق قبیلہ بنو نجار سے تھا حضرت امہ امارہ رسول اللہ عنہ کئی مارکوں اور واقعات میں رسول اللہ کے ساتھ شریک ہوئیں آپ پہلی خاتون ہیں جو اسلامی تاریخ میں جنگوں میں شریک ہوئیں غزوہ احد میں جس طرح انہوں نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ اس جنگ میں شرکت کی اور بہادری کے کارنامے انجام دیئے اس وجہ سے اپنے پورے خاندان کے ساتھ جنت کی بشارت پائی احد کے دن حضرت امہ امارہ رضی اللہ عنہ کو تیرہ زخم آئے جن میں سے ایک زخم اتنا گہرا تھا کہ پورا سال اس کا علاج کراتی رہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی بیس خواتین بھی تھیں جن میں سب سے اہم امہ امارہ تھی غزوہ حنین میں بھی حضرت امہ امارہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ شریک تھی خود اس دن کا واقعہ سناتی ہیں جب اس دن ہر طرف سے مسلمان شکست کھا کر نکلے تو ہم پانچ اڑتے تھیں میرے ہاتھ میں تیز دھار تلوار تھی اتنے میں ایک شخص کو اونٹ پر سوار دیکھا وہ مسلمانوں پر حملے کر رہا تھا میں نے اس کے اونٹ کو زخمی کر دیا جس سے وہ زمین پر آ گیا اور میں نے اسے تلوار سے وار کر کے شدید زخمی کر دیا حضرت امہ امارہ ایک حمد والی ماں بھی تھی احد میں جب ان کے بیٹے عبداللہ بن یزائید کا ایک مشرق سے مقابلہ ہوا تو اس نے ان کے بیٹے کو زخمی کر دیا وہ جلدی سے آئیں اور بیٹے کی مرہم پٹی کر کے کہا جاؤ دشمنوں سے لڑو جس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کہا امہ امارہ تمہاری طرح قسم طاقت ہے اسی طرح حضرت امہ امارہ نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت حبیب بن زائید کی شہادت پر بے انتہا سبر سے کام لیا جبکہ انہیں مسئلمہ قذاب نے انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا حضرت امہ امارہ نے اسی دن ہی عہد کر لیا کہ وہ مسئلمہ قذاب سے ضرور اس ظلم کا بدلہ لیں گی اس لیے نہیں کہ اس نے ان کے بیٹے کو شہید کیا بلکہ اس لیے کہ وہ جھوٹی خدای کا دعویٰ کرنے والے کو ختم کر دینا چاہتی تھی جب حضرت امہ امارہ نے مسئلمہ قذاب سے مقابلے کے لیے حضرت ابو بکر سے جنگ امامہ میں شرگت کی اجازت چاہی اس وقت ان کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہو چکی تھی ان کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے مگر اس کے باوجود جنگ امامہ میں بھی حضرت امہ امارہ نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا اس جہاد میں انہیں گیارہ زخمہ اور ایک ہاتھ بھی شہید ہو گیا لیکن اس دوران انہوں نے دیکھا کہ ان کے بیٹے عبداللہ نے مسئلمہ قذاب کو قتل کر دیا ہے تو خوشی سے تکلیف بھول گئیں حضرت امہ امارہ کو قرآن سے گہرہ لگاؤ تھا ایک مرتبہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں قرآن میں ہر چیز مردوں کے لیے دیکھتی ہوں عورتوں کے لیے کسی قسم کا ذکر ہی نہیں ہوتا تو سورہ احضاب کی آیت نازل ہوئی بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں سب کے لیے اللہ تعالی نے بہت بڑا ثواب رکھا ہے اسی کے ساتھ ساتھ حضرت امہ امارہ کو پیارے نبی کی بہت زیادہ احادیث یاد تھی آخری لمحات تک مدینہ منورہ میں تمام صحابہ کرام کے درمیان وہ بہت عزت اور احترام سے رہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کی وفات ہوئی اللہ تعالی ان سے اور تمام صحابہ پہ سے راضی ہو اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ان کی طرح بہادری اور ایمان والی زندگی گزار سکیں کل آئیں گے ایک اور نہیں کہانی کے ساتھ اللہ حافظ بہت زیادہ بہت زیادہ محافظ بہت زیادہ بہت زیادہ